کہ کچھ ایسے ڈسٹروئرز ہوتے ہیں وہ ڈسٹروئر اگر کسی کو چپک جائے لگ جائے تو وہ خود ہی برباد ہو جائے گا پھر وہ انسان کو اتنی خود ایک لائیبلٹی بن جائے گا وہ ایسٹ نہیں ہوگا وہ ایک بوجھ ہوگا سوسائیٹی پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایسے بہت سارے ڈسٹروئرز ہیں پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنیبو انسب اب موبقات ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو ایسے کئی حدیثوں میں کئی ہلاک کرنے والی چیزیں بتائی جیسے ایک شراب ہے شراب میں آدمی پڑ گیا ابھی کیا کرے گا اس کے اندر کانٹریبیوٹ کرنے کیا طاقت رہے وہ خود ایک لائیبلٹی ہوگا اس کے سماج پر تو اسی طرح سماج کے اندر شراب یہ چیز کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے فیملی کو بچانا ہے اپنے سوسائیٹی کو بچانا ہے ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ساری چیزیں سود یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہلاک برباد کرنے والی چیزیں ہیں کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کل کل کے پیسے آج خرچ کر دیتے ہیں پھر سود کے چکر میں فض جاتے ہیں کل کے چکر میں پیسے آج خرچ کر کے گلام بن جاتے ہیں حالانکہ کیا کرنا چاہیے جو ہے اس میں خوش رہو بھائی جو ہے اس میں خوش رہو سود سے بچو تو یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے